بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڑی اوننگ این نمشکار تو ایوریون میں ہوں فقر یسف جائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کروں گا ایک بڑا آہ اہم ڈیولپمنٹ آہ نظر آئی ہے ٹی ایل پی کے حوالے سے آہ ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان ایک دفعہ پھر آہ معایدہ وہ ہو گیا ہے اور آہ جس کے اوپر آہ اب یہ ہے کہ آہ حکومت میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے سرنڈر کر لیا ان چیزوں کے اوپر آہ ان چیزوں کے سامنے جن کو دنیا غلط کہتی اور وہ ہوتی بھی غلط ہیں آہ ان ساری چیزوں کے اوپر کیا کیا ہوا کس کس نے کیا رول ادا کیا اور میرے خیال میں پاکستان کو ایز ایکنٹری میں کہوں گا کہ ایک اور نقصان اٹھانا پڑا اور شاید آہ بڑے لانگ ٹرم پہ یہ جائے گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے کہوں گا جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں بات کروں گا ٹی ایل پی کے معایدے کے حوالے سے آہ ٹی ایل پی کے اور حکومت پاکستان کا معایدہ ہوا کیا ہوا شاہ محمود قریشی صاحب اسد قیسر صاحب سپیکر نیشنل اسمبلی مفتی منیب صاحب اور اس کے ساتھ دو تحریک الابیق کے نمائندے موجود تھے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ بس اللہ اللہ خیر ساللہ سارا کچھ ختم ہو گیا جن لوگوں کی زندگیاں گئیں جو آٹھ پولس والے بچارے اپنے جانوں سے گئے جن کی فیملیز میں یہ کہوں گا کہ ان کے بچے یتیم ہوئے کس وجہ سے کس چیز کے لیے اور کیوں اس کا جواب نہ تو شاہ محمود قریشی صاحب دیں گے نہ شیخ رشید صاحب دیں گے اور نہ عمران خان صاحب دیں گے اور نہ اصل ہمارے جو ملک کو چلانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے نہ وہ دیں گے وہ گئے سو گئے کوئی فرق نہیں پڑتا آٹھ کیا آٹھ سو بھی چلے جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہم نے ایک چیز کرنی تھی کہ جو مذہب کارڈ بیچنے والے ہیں ان کے سامنے ہمیشہ کی طرح ہم نے سرنڈر کرنا اور ان کی ہر بات منوان تسلیم کرنا کہ بالکل آپ بھائی صحیح ہیں اور ہم غلط ہیں یہ ایک دستور بن گیا پاکستان کا جب بھی آپ کی کوئی بات نہیں مانی جاتی آپ کیا کریں آ کر سڑکوں کے اوپر بیٹھ جائیں روڈ بلوکس کر دیں بلوک کر دیں اور اس کے ساتھ اپنا ایک جسے کہتے ہیں پریشر گروپ کے طور پہ آپ آئیں آپ کی ہر جائز اور ناجائز وہ مانی جائے گی جس طرح سے ٹی لپی کا ہوا معایدہ ہوا اس میں سے ایک جو کلاس مجھے پتا چلی ہے تو دو تین لیکن ایک یہ ہے کہ انہوں نے اس بات سے وہ بیک فوٹ پہ چلے گئے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فرنچ ایمبیسٹر کو پاکستان سے ایکسپل کیا جائے اس کے اوپر وہ کہیں گے کہ ہم بات نہیں کریں گے بس ٹی کہ وہ ادھری رہیں یا نہ رہیں یا ان کی اپنی مرضی ہے اس کے ساتھ ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پولٹیکل پارٹی کے طور پہ پولٹیکس کریں گے یہ ان کا مطلب جسے کہتے ہیں کہ ایک اکلازی ہوا اور اس کے ساتھ کوئی لانگ مارچ یا درنہ نہیں دیں گے آہ میرے خیال میں یہ چٹا درنہ تھا اور ان کے ساتھ شاید یہ پانچوہ معاہدہ تھا پچھلی حکومت میں بھی کیا تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے اچھے سٹینڈ کے ساتھ یہ چیز ہینڈل کی تھی میں کہتا ہوں بہت اچھے طریقے سے حالانکہ عمران خان شیخ رشید ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ ساری آپس میں ملی ہوئی تھی اور صرف نواز شریف حکومت کری تھی سامنے اور اس کو ویکن کرنے کے لیے یہ سارا ڈراما جو ہے یہ مذہب کا کاروبار یہ کیلا گیا اور آج عمران خان کے خلاف عمران خان کے یعنی مجھے اس چیز پہ بھی ایک دکھ ہوا کہ فواد چودری اور شیخ رشید انٹیریر منسٹر اور انفورمیشن منسٹر دونوں نے پہلے تو شپ شپ کر رہے تھے کہتے یہ ہمارے وہ ہیں یہ ہمارے فلاں ہیں یہ ہمارے ڈیم کائیں لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مطلب ہم ایکسٹینڈ لے رہے ہیں اور ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے ایکشن کیا لینا تھا کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک وار شروع ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر فواد چودری صاحب بھی بیانات داغنے لگ گئے اور اس کے جواب میں دوسرے ان کے جو فالورز ہیں انہوں نے بھی باتیں شروع کر دی آخر میں ہوا کیا عمران خان صاحب نے جب ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اس میں سے شیخ رشید اور فواد چودری کو انہوں نے نکال دیا کہ یہ لوگ اس اجلاس میں بھی نہیں بیٹن گے اور کیوں کیوںounہ جو جسے کہتے ہیں کہ ایک مذہبی جتہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ مذہبی غنڈوں کا ایک جتہ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ لوگ نہیں بیٹن گے اور ان کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف بات کی ہے باتیں تو وہی آپ لوگوں نے بھی بڑی خلاف کیے یعنی آپ لوگوں نے پچھلے دس دنوں سے پورے ملک کو آئیسولیٹ کیا ہوا اور اسلام آباد سے لے کے لاہور تک کم از کم جو آٹھ دس بڑے شہر ہیں ان سب کو آپ نے آئیسولیٹ کیا ہوا ہے لوگوں کو آپ نے زلیل کر کے رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ ٹیک اور باقی لوگ غلط کیونکہ اسلام کو ماننے والے رسول پاک کو ماننے والے اس پہ ایمان والے آپ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہیں صرف آپ کا جو یہ جسے کہتے ہیں کہ مولیوں کا جتہ ہے گھنڈوں کا ایک جتہ ہے صرف یہ ہے کہ جو ایکچول فالور ہے اس ریلیجن کے یہ باقی تو سارے کچھ بھی نہیں ہیں ان کو کچھ بھی نہیں آتا باوجود اس کے کہ آپ کے اوپر کیا چیزیں اگر اگر ریلیجن کے آپ بات کرتے ہیں تو کیا چیزیں ہیں کہ آپ لوگوں کے رستے بن کر دیں آپ پولس والوں کو مار مار کے ان کو ان کی جانے لینے یہ آپ کو کہا گیا ہے اگر یہ کوئی ریلیجن کے اندر یہ میں کہتا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں میں ایک دنیا دار آدمی ہوں تو یقین کریں میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ ڈی چوک کے اوپر لٹکا دیں میں آپ کو لکھ کے دوں گا کیا کہ پوری دنیا کے لئے سبق بن جائے کہ آیا اس آدمی نے جھوڑ بولا تھا یہ والی بات خیر ہمارے ملک کے اندر تقریباً ویسے تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں مذہب کارٹ سب سے بہترین کاروبار سب سے اچھا جسے کہتے ہیں فلائرش کرنے والا بزنس ہے آپ ریلیجن کو بیچتے رہو اور اس میں یہ اب سے نہیں ہے فورٹی سیون میں پاکستان بنا اور نائنٹین ففٹی تری میں جنرل آزم کے بارے میں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں تھا کہ انہوں نے پہلی دفعہ اور شاید ابھی تک آخری دفعہ اس جتے کے خلاف ایکشن لیا تھا جس وقت انہوں نے قادیانی یہ جو احمدی عام جن کو کہتے ہیں ان کے خلاف ایکشن کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یار باقی دکانیں بند ہو رہی اس والی کو توڑا سا گرم رکو کہ ہمارا مال جو ہے وہ بکتا رہے تو یہ اس وقت سے لے کے ابھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تک پھر ٹوئوزن سیونٹین میں خادم حسین رزوی صاحب کو پتا چلا کہ یار یہ والی چیز تو ہے بڑی زبردست بک سکتی ہے انہوں نے یہ والا کارٹ پہنکا اور اس کے بعد جب وہ الیکشن میں آئے دوہزار اٹھارہ کے تو ان کو تیسری بڑی مجورٹی کی جسے کہتے ہیں تیسرے نمبر پہ زیادہ ووٹ لینے والی جماعت وہ بن گئی لیکن ایک طرف حکومت کے لوگ اس کو کل ادم کہتے ہیں پرسکرائب ارگنائزیشن کہتے ہیں دوسری طرف ان کے ساتھ معاہدات کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا ٹھیک کیا مجھے کسی چیز کا افسوس نہیں ہے مجھے ان لوگوں کا افسوس ہیں جن کی فیملیاں جن کے چھوٹے بچے دس گیارہ بارہ اور تیرہ سال کے بچے اپنی باپ کے لاش کے اوپر پڑے ہوئے مطلب ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے اس والد کا قاتل کون ہے حکومت ہے تیل پی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے کون ہے جن کی وجہ سے ہمارے یہ پیارے گئے اور ہم محروم ہو گئے جسے کہتے ہیں کہ فادر کے سائے سے ہم محروم ہوئے کوئی جواب نہیں دے رہا شاہ محمد قریشی صاحب نے ان آٹھ پولس والے جو بچارے جان سے گئے اور جو زخمی ہیں شاید ساٹھ یا ستر ہیں ان کے بارے میں ایک چو ایک لفظ نہیں کہا گیا اور افسوس کے ساتھ کہ ہم اپنی اس فورس کو اتنا مورل ہی ہم نے ان کو ڈاؤن کر دیا اتنا مورل ہی ہم نے ان کو ڈاؤن کر دیا بلیو می کہ مجھے لگتا ایسے ہیں کہ اب اگر کوئی بھی اٹھے گا اس طرح کا جتہ کوئی بھی اٹھے گا تو اس کے سامنے جو ہے وہ کہیں گے بھئی تم آؤ جو مرضی کرتے رہو ہم سائٹ پہ کڑے ہیں بس ٹھیک ہے آپ کسی کی توڑ پوڑ کرو کسی کی گاڑی جلا دو کسی کو مطلب جسے کہتے ہیں کسی کی گاڑی توڑ دو کچھ بھی کر دو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے یہ مجھے چیز جو ہے یہ مجھے سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے ایک چیز یعنی ایک ایسے ملک میں ہم افسوس کے ساتھ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ پولس والے ہمیں ہماری جانوں کو تحفظ دیتے ہیں ٹیل پی جیسے جتوں سے اور ہماری حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ پھر ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیک ڈور ڈپلومیسی کلتی ہے مذاکرات کرتی ہے اور کہتے ہیں یا ٹھیک ہے اگر ان پولس والوں کی جانیں چلی بھی گئی تو کیا فرق پڑتا ہے یہ تو پیدائی اسی لیے ہوئے تھے کہ ان کو اسی طریقے سے سلکوں پہ چوراہوں پہ مطلب مار دیا جاتا اور یہ ختم ہو جاتے اب ایک چیز اور ہے کہ فواد چودری صاحب کے ساتھ اگر اترہ کچھ ہوا جو ہوا ہے مجھے یہ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ یہ منسٹری کتنی بڑی چیز ہے آپ کے لیے آپ کے تو چچا گورنر رہے چکے ہیں آپ کی فیملی کے لوگ بڑی بڑی سیٹوں پہ رہ چکے ہیں تو میرے خیال میں یہ منسٹری کتنی بڑی چیز ہے اور جس کے پاس ٹوٹل میں نے خیال ایک یا سوہ سال کا ٹائم ہے اگر یہ پوری طرح رہے تو مطلب فواد چودری کی بھی بات کر رہا ہوں اور ساتھ میں عمران خان صاحب کی حکومت کی بھی بات کر رہا ہوں تو یہ سال سوہ سال کیا بڑی چیز ہے کہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے دونوں آپ شیخ رشید صاحب بھی اور ہمارے محترم فواد چودری صاحب بھی چمٹے ہوئے کیا حیثیت ہے ان پوسٹ کی جس کے لیے آپ نے مطلب اپنی اس چیز کی قربانی آپ دے رہے کہ آپ کہہ رہے کہ یار خیر ہے بس ہم نے عمران خان نے باہر بھی کر دیا تو ٹھیک ہے ہم کچھ اور کہہ رہے تھے اور یہاں پہ عمران خان صاحب اور اس کی گروپ نے یعنی یہ خود شاہ محمد قریشی صاحب بھی بہت بڑے گدے نشین ہیں بڑے بڑے نظرانیں ان کو بھی ملتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ان کا پورا سسٹم میں کہتا ہوں کہ انہی پیسوں سے چلتا ہے تو ان کے سامنے آپ کو ایکسائٹ پر کر دے کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ نہیں بھئی ہم ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے نمٹیں گے نمٹیں گے اور ان کو جو ہیں ہم روکیں گے لیکن ہوا اس کے علاوہ کچھ اور ایک اور چیز اس دفعہ لفاہ پہ نہیں ملے پچھلی دفعہ ہمارے پاس ایک مطلب ویڈیو آپ نے میری ٹوٹر ہینڈل پہ دیکھی ہوئے کہ برگڑیر صاحب لفاہ پہ بانٹ رہے اس دفعہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ لفاہ جو یہ غیر محفوظ طریقہ ہے تو ہم اس کو کوئڈ بھی ہے اور ویسے بھی مطلب لازمی سی بات ہے پھر لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور وہ سارا کچھ پھر مطلب ایک جسے کہتے ہیں کہ پورے قصہ بن جاتا ہے پکہ پومنٹ بیسز پہ بار بار ہم اس کو پھر اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس دفعہ یہ مطلب اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس دفعہ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے ایکاؤنٹ نمبر دے رہے ہم آپ کو محفوظ طرین طریقے سے یعنی آن لائن طریقے سے آپ کو پیسے ٹرانسفر کر دیں گے یہاں پہ فواہ چودری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ان کو شیخ رشید صاحب اور فواہ چودری دونوں نے کہا تھا کہ انڈین رو نے ان کو فنڈنگ کی ہے اب اب یہ والی بات کہ شام احمد قریشی ہمارے فورن منسٹر اسف قیسر ہمارے سپیکر نیشنل اسملی اور جو باقی لوگ ان کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے علی محمد خان بھی شاید کوئی رول پلے کر رہے ہیں باقی لوگ جتنے بھی ہیں اب یہ جواب کون دے گا کہ بھئی جو رو کی فنڈنگ ہوئی اس کی کیا بات چیت ہوئی آپ کے اس معایدے میں کہ بھئی رو نے جو فنڈنگ کی وہ اب آدھا آدھا ہوگا وہ پیسہ یا جو ہے وہ حکومتی خزانے میں جمع ہوگا یا کیا اس کا کیا پروسیجور ہوگا کیونکہ آپ تو مطلب اتنے پکے کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ بھئی ان کو پیسہ وہیں سے آ رہا ہے اب یہ چیز بھی واضح ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر کسی کو لطارنا ہے یا کسی کو ڈگریٹ کرنا ہے یا کسی کو جسے کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ ٹریٹر ثابت کرنے کی ناکام کوشش میں کہوں گا ناکام کوشش مجھے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پیسہ آتا اور یہ انڈین ایجنٹ ہے تو وہ پھر آپ ایک یہ پہنٹرہ پہنگ دو مارکٹ میں کہ بھئی اس کو تو یہ انڈین را جو ہے وہ فنڈ کر رہی ہے آپ یہ الزام لگا دو اور میں نے اسی دن بھی بلیو نہیں کہ میری وہ پرانی ویڈیوز جو اب ہفتہ دس دن پرانی ہیں اس کے اندر میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ جب آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملتی اور آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے تو آپ پھر کیا کہتے ہیں آپ دو تین چیزیں کرتے ہیں بھارتی ایجنٹ را کا پیسہ اور مذہب کارڈ یہ تین چیزیں کہلیں اور ایاشی مارے پھر آپ جو ہے آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ مزے کرتے رہیں گے آپ کو کوئی جو ہے یہ بڑا مضبوط ہے پاکستان کے اندر اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ حکومتوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اس نے بہت سارے لوگوں کی جانے لے لی اور لے جا رہی ہیں کوئی پہلی آخری نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے اور لوگوں کو اب پتہ مزید لوگوں کو بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہے بڑی مزے کی چیز ہم نے ایٹین کارڈ دیکھا ہم نے کریڈٹ کارڈ دیکھا ہم نے ڈیبٹ کارڈ دیکھا ٹھیک ہے ہم نے جو ہے نیشنل آئی ڈی کارڈ دیکھا لیکن جو مذہب کارڈ ہے وہ سب سے ٹاپ ہے اس وقت بھی پاکستان کے اندر تو اس کو اگر آپ کیلو گے اور آپ کو کیلنا آتا ہے تو میرے خیال میں آپ کامیابی کی جو سیڑیاں ہیں سٹیپس ہیں وہ آپ بہت تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جائیں گے اب لوگوں کی جانے بھی گئیں لوگ کے املاق کو نقصان بھی پہنچا لوگ کا بزنی بھی تباہ و برباد ہو گیا لیکن انڈ میں کیا ہوا کہ جو مذہبی گھنڈے ہیں ان سے یہ کہا گیا کہ نہیں سر آپ نے تو اتنے بہترین آپ نے کام کیا آپ کی پرفارمنٹ جو ہے بڑی امپروو ہوئی ہے دوہزار سترہ میں جتنی تھی اس سے زیادہ آپ نے امپروومنٹ کر لی ان چار پانچ چیس سالوں میں آپ زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ آپ آہندہ کسی کو بھی ٹک کر دے سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ بھی آپ ٹک کر لے سکتے ہیں نو ٹنشن نو سٹیٹ اور نو لاز نو ریگولیشن آپ کے لئے کوئی اگر لاز ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ ایک عام اور کمزور انسانوں کے لئے آپ کے لئے نہیں ہیں آپ پہ وہ اپلائن نہیں ہوتی آپ جو مرضی کریں کرتے رہیں آپ کر رہے ہیں پچھلے پائنس سالوں سے اور ایک سے بڑھ کر ایک دفعہ آپ نیکس ٹائم جب آتے ہیں تو آپ مزید مضبوط ہوئے ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ جو ہیں وہ ہمارے ملک میں اس وقت ساتھ میں مہنگائی بیٹ گورننس پلس مذہب کارٹ کا جو سلسلہ ہے بڑا زبردست چار ہے تینوں جسے کہتے ہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ فائنل تک جو ہیں یہ تینوں ٹیمیں جو ہیں تینوں ٹیمز جو ہیں یہ فائنل کیلیں گی بلکہ شاید کیلنے کی برپور تیاری کر چکی ہیں اور ہم جیسے لوگ جو ہیں اور بہت سارے ہم جیسے اور بھی لوگ ہیں وہ شاید اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن لگتا ایسے ہیں کہ یہ لوگ دن بہ دن مضبوط ہو رہے ہیں اور ان کو مضبوط کیا بھی جا رہا ہے کیونکہ ان کو بوقت ضرورت آپ مارکٹ میں پہنگتے ہیں اور اپنا جو کام ہے وہ آپ کا یوں کر کے ہو جاتا ہے بہت آسان ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ پہلے ہوتا تھا کہ آپ وہ لوگوں کو بیجتے تھے وہ بائی صاحب خاکی وردی والے لوگوں کو بیجتے تھے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کرتے تھے وہ قبضہ کرتے تھے اور وہاں سے اعلان ہوتا تھا کہ عزیز ہم موتنوں ہم پہنچ گئے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت کے لیے تو وہ چیز نہیں کرنی پڑتی اب اس طرح کے لوگ آپ نے رکھے ہوئے زبردست قسم کی ٹیپل ون برگیڈ کی جگہ آپ نے مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ ریلیجن برگیڈ والے جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ آتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں چلو جی تیاری کلو جی لاہور تو رمانہ ہونا ہے تو اسلام آباد پہنچنا ہے وہ اگر آدھے میں بھی پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا کام جو ہے کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے اور کافی حد تک جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو یہ ہے اس وقت کی تازہ ترین صورتحال اور یقین ہے مجھے کہ کچھ بھی نہیں ہونا ہم جو مرضی باتیں کر لیں جتنی مرضی باتیں کر لیں ہونا کچھ بھی نہیں ہے ہوگا وہی جو ان لوگوں کو چاہیے اور جس میں ان لوگوں کا فائدہ ہے کچھ چیز پہلے بھی ہوتی رہی ہے میں نے آپ کو نائنٹین فیفٹی تری کی بات جنرل آزم کی بات بتائی اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کی بھی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے مطلب یعنی ساتوی دفعہ کب یہ لوگ جو ہے ایک دفعہ پھر ہمیں اپنا یہ ٹریلر جو ہے یہ دکھاتے ہیں اور یہ لاہور سروانہ ہوگے پھر فیض آباد کی طرف کب آتے ہیں کیونکہ ابھی بھی جیٹو روڈ کے آس پاس وزیرافاد سٹی میں یہ موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک پوری طرح عمل نہیں ہو جاتا تو ہم یہ واپس نہیں جائیں گا اور دوسرا یہ ایک مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے اس کے کمیٹی کے جو ہے رویت حلال کمیٹی جو عید اور رمضان کا چاند دیکھا کرتی تھی اس کے چیرمین بھی رہے کوئی چودہ پندرہ سال اور چمٹ گئے تھے ان کے اس کے ساتھ اور اس حکومت نے اس کو ہٹا دیا اچھا کیا بڑی خوشی ہوئی تھی اس بات کی مجھے کہ ایک اچھا کام بھی کیا تھا ان لوگوں نے اس کو ہٹا کر وہ اب بھی لگے ہوئے ہیں گالم گلوش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں اتنی انہوں نے خدمت کی ہے دین کی خدمت کی ہے اور پتہ نہیں مجھے تو نہیں پتا کہ باقی کسی خدمت کی ہے لیکن وہ بقول ان کے کہ انہوں نے بڑی دین کی خدمت کیا آپ کیسے اس کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ بات بھی انہوں نے الفاظ استعمال کی ہیں کہ بھئی ان کی زبانیں جو ہے نا بڑی کنٹرول میں خادم رزوی صاحب مطلب مرہوم ہے کیا میں ذکر کروں گا لیکن ان کی ویڈیوز آج بھی چل رہی ہیں کہ وہ کتنے کنٹرول میں ان کی زبانیں ہوتی تھے اور ان کے لوگوں کی کتنی کنٹرول میں زبانیں ہوتی تھے انہوں نے کہا کہ فواد چودری اور شیخ رشید صاحب کو مو کی بواسیر ہے اس وجہ سے اس طرح یہ فضول باتیں کرتے ہیں خیر سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا یہ کوئی انڈ ہونے والی چیز نہیں ہے نہ پہلی دفعہ نہ آخری دفعہ آتا رہتا ہے ہر چہ مہینے تین مہینے سال کے بعد اور پھر ہم نئے ڈرامے دیکھتے ہیں نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں نئی نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں نئی نئی خبریں آتی ہیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں ویڈیو لبی ہو گئی لیکن خیر باتیں بہت ساری تھیں پوائنٹس بہت سارے تھے اس وجہ سے مطلب یہ زیادہ لیند پہ شلی گئی خیر anyway let's see and hope for the best وہی کہتے ہیں کہ مطلب hope is a good thing and good thing is never die تو کسی اور نیوز اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے take care and bye